اسلام علیکم ویوورز امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کلیگرافی پینٹنگ کا ٹوٹوریل سر محمد امجد الوی شیئر کریں گے اور اس پینٹنگ کا جو سائز ہے وہ ہے 24x36 سب سے پہلے تو سر نے کوئی پیلٹ نہیں بنائی بلکل رینڈم سے ہی سر کلر اپلائی کر رہے ہیں پیتلو گرین، لیمن یلو اور وائٹ سر نے یہ تین کلر مکس کر کے یہ شیڈ بنایا ہے سب سے زیادہ اس میں پیتلو گرین ہے اس کے بعد اس میں وائٹ ہے اور سب سے کم اس میں لیمن یلو ہے سٹوکز ورکس میں سر نے کلر اپلائی کیا ہے سینٹر میں سر نے لائٹ کلر رکھا ہے اور گریجیلی اس کو لائٹ کی طرف لیتے گئے ہیں سٹوکز میں اب یہاں پہ سر نے بلکل پیور گرین کلر لے لیا ہے اور صرف اسی کو اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد سر نے پیتلو گرین میں باہر کے بارڈر والی سائٹ کے لیے پیتلو گرین میں بلیک بھی ایڈ کر لیا ہے کہیں پہ سر بلیک زیادہ اپلائی کر رہے ہیں کہیں پہ گرین زیادہ اپلائی کر رہے ہیں اور کہیں پہ تھوڑا سوڑا سا اس میں وائٹ بھی شامل کر رہے ہیں یعنی بالکل کوئی ڈسپلن سے کلر نہیں لگا رہے جہاں پہ سر کا جو دل چاہ رہے ہیں جہاں لائٹ اینڈ ڈارٹ کی جتنے افیکس دینے ہیں سر صرف وہ اپلائی کر رہے ہیں یہ ایک موڈرن کیلیگرافی پینٹنگ ہے اور اس کی ایبسٹریکٹ ٹائپ سی بیکگراؤنڈ ہوگی یہ ایبسٹریکٹ ٹیکنیک ہے تو اس میں تھوڑا سا سر نے اس چیز کا ذرا وہ احتمال جو ہے وہ ہٹا دیا ہے کہ ہم ٹاپ پہ لائٹ رکھیں گے کیونکہ ایبسٹریکٹ بیکگراؤنڈ ہے تو ایبسٹریکٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے وہ بیکگراؤنڈ جس میں ڈسپلن نہ ہو کسی بھی چیز کا بس سر نے لائٹ اینڈ ڈارٹ کی افیکس کے ساتھ کلر اپلائی کر دیا سیم برش سر نے یوز کی ہے ٹو انچ برش کا سائز ہے اور اسی کے سر بیکگراؤنڈ لگا رہے ہیں یہ سر ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں میں بھی ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ برش کا سائز چاہے وہ آپ کیلیگرافی کے لیے لے یا پھر اپنی بیکگراؤنڈ کے لیے لیں آپ کے کینوز سائز کے اکارڈنگ ہونا چاہیے اب ٹوینٹی فور بائی تھرٹی سکس کے کینوز پہ ہم ہاف انچ یا ایک انچ کے برش کے ساتھ بیکگراؤنڈ بنائیں تو وہ بیکگراؤنڈ بنانے میں ہی ہمیں پچیس تیس منٹ لگ جاتے ہیں اور اتنے میں سارے اکریلکس خراب ہو جاتے ہیں تو یہ چیز کا خیال رکھا کریں کہ منیمم کس سائز کا برش ہونا چاہیے ہمارے پاس اور کتنا اچھا لگے گا اگر اس پینٹنگ پہ پانچ انچ کا سٹوک ہو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا اور اس پینٹنگ پہ ایک انچ کا سٹوک ہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا یہاں پہ سر نے پیتلو بلو اور سکائی بلو کلر کو مکس کر کے نائفز کے ساتھ اپلائے کیا بلکل وہاں پہ سر نے کلر اپلائے کیا جہاں بلیک بہت زیادہ ہے اس کے بعد سر نے برنڈ سینہ نائف کے ساتھ اپلائے کیا بلو کے پاس پاس اور سر نے روز بنگ میں تھوڑا سا وائٹ ایڈ کر کے وہ کلر اپلائے کیا اور وہیں پہ اپلائی کیا جہاں بلیک تھوڑا زیادہ تھا اس کے بعد سر نے کیلیگرافی کے لیے ایک برش لیا اور اس کا سائز تقریباً 3 ایم ایم ہے نمبر کوئی نہیں ہے اس کا میں صرف آپ کو اندازہ سے اس کا سائز بتا رہی ہوں تاکہ آپ سب کو کوئی پرابلم نہ ہو یہاں پہ سر نے پیلٹ پہ وائٹ اور آکر کھول لیا تھا ایک ساتھ اور سر دونوں میں برش دپ کرتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ پانی میں بھی برش دپ کرتے جا رہے تھے جہاں جو کلر آ رہا تھا سر اپلائی کرتے جا رہے تھے تاکہ وہ جو گریجول سے افیکٹس ہیں وہ اس میں آتے رہیں کہیں پہ لائٹ ہے کہیں پہ ڈارک ہے جب یہ کلر تھوڑا سا ڈرائی ہوا تو سر نے اس کے اوپر روز میں وائٹ مکس کر کے کہیں کہیں سٹوکس دیئے اور اس کے بعد سر نے پیتلو بلو اور سکائی بلو کو مکس کر کے افیکٹ دیئے یہاں پہ سر کا دل چاہ رہا تھا کہ سر اس پہ کچھ لائٹر ٹونز ایڈ کریں تو نہ سر گولڈ لیف اپلائی کرنے کو راضی تھے نہ ہی سلور لیف تو سر نے اوریجنل سلور لیف یہاں پہ اپلائی کی ہے بلکل رینڈم لی اور سر نے اس کے لئے کوئی لیفنگ لو یوز نہیں کیا کوئی وارنش یوز نہیں کیا کچھ بھی یوز نہیں کیا بیک گراؤنڈ بس جو ہلکا پلکا سا ویٹ تھا اسی کے ساتھ سر نے رینڈم لی بس سلور لیف اپلائی کر دیا اوریجنل سلور لیف یہاں پہ سر نے تھوڑا تھا باریک برش کا استعمال کیا ہے اراؤنڈ 1.5 ایم ایم برش کے سائز ہے اس سے سر نے آکر اور وائٹ کلر کے ساتھ سلس میں سورہ اخلاص لکھی ہے کیونکہ پینٹنگ ہماری ابسٹریکٹ ہے کنفیوزنگ ہے تو اسی لئے سر نے کیلی گرافی ذرا اس پہ تریڈیشنل ٹائپ اور کلاسک ٹائپ کی ہے یعنی کہ اگر آپ کی پینٹنگ بھی موڈرن ہے ابسٹریکٹ ہے کنفیوزنگ ہے اور اس پہ آپ کیلی گرافی بھی کنفیوزنگ کرتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں زیادہ سٹک ہو جاتی ہیں اور تھوڑی سی اور لگتے ہیں تو سر کی پینٹنگ میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سر ایک چیز کلیر رکھتے ہیں اور ایک چیز ابسٹریکٹ رکھتے ہیں یعنی یا تو سر کیلی گرافی کنفیوزنگ کرتے ہیں یا بیک گراؤنڈ کنفیوزنگ کرتے ہیں تو یہ اچھی پینٹنگ کی ایک اچھی کالیٹی ہوتی ہے کہ آپ کی ایک چیز پینٹنگ میں کلیر آ جائے اور ایک چیز پینٹنگ میں تھوڑی سی ذرا ڈل ہو یا تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو یہاں پہ سر نے سورہ اخلاس لکھی ہے 1.5 mm کا برش یوز کیا ہے اور خطے سلس میں سر نے سورہ اخلاس لکھی ہے امید ہے انشاءاللہ یہ ٹیٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ میں آئی ہوگی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس پینٹنگ کو ریکریئٹ کر کے آپ میں ساتھ بھی انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں سر کے ساتھ بھی انسٹاگرام پہ ووٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں کیلیگرافی سے ریلیٹڈ کیلیگرافی میٹیریل سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں آپ سے بات ہوگی تب تب کے لیے اللہ حافظ